السلام علیکم میرا نمی ڈاکٹر احمد عثمان شیخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینلل ڈاکٹر عثمان شیخ آفیشل دیکھ رہے ہیں آج میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد آپ لوگوں کو زیابتیز یعنی ڈائیبٹیز میلائٹس کے بچاؤ کے لیے کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا ہے ایک میڈیکل ٹرمنالوجی جس کا نام پرائیموڈیل پریونشن ہے یعنی کہ ایسا بچاؤ ان لوگوں میں جن میں کسی نہ قسم کی کوئی بھی شگر سے ریلیٹڈ کوئی علامت موجود نہ ہو ایسے لوگوں کو ایسے بچوں کو ہم نے اس مرز سے مبتلا ہونے سے روکنا ہے تو وہ میرے بھائی بہن جو اس مرز میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ میں ویڈیو سپیشلی بنا رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ابھی سے اس مرز میں مبتلا ہونے سے بچائیں وہ کس طرح بچا سکتے ہیں اگر ایسے پیرنٹس جن کے ماں یا باپ یا دونوں بچوں کے اس مرز میں مبتلا ہیں ان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر آج سے ہی کچھ ایکشنز اپنی زندگی ملیں تاکہ ان کے بچوں کے اندر اس کا اثر آنا شروع ہو مثال کے طور پر لائف سٹائل موڈیفکیشن نہ صرف اپنے لیے کریں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی کریں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم ہنڈیا اپنی علیدہ بنا لیں گے اور ہمارا کام چلتا جائے گا باقی گھر کے افراد جن میں ان کے بچے اور باقی شاید بہن بھائی شامل ہیں وہ لوگ نومل ان کے مطابق نومل کھانا کھائیں گے تو میری ان سب سے گزارش یہ ہے کہ ابھی سے اپنی تمام شوگری تمام شکل چینی ریلیٹڈ اشیاءوں کو کم سے کم کر دیں چکنائی واری اشیاءوں کو کم سے کم کر دیں نمک کے استعمال کو کم سے کم کر دیں اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ لائف سٹائل موڈیفکیشن جس کے اندر ہمیں کم از کم کم از کم آدھا گھنٹہ پانچ دن ہفتے کے اندر ضرور تیز واک کرنی ہے ہرے کو اب جو بچے ابھی سے فیسٹ فوڈ یا بیکری آئٹم کے پروڈکس کے اوپر لگے ہیں ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کریں ان کو ہیلڈی ڈائٹ نومل ڈائٹ نیچرل ڈائٹ کے اوپر لے کر آئیں یہی رزریہ ہے آپ اپنے بچوں کو اس بیماری میں مقتلع ہونے سے بچا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ میں یہ مرض موجود ہے جسنا میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا تو ممکن ہے کہ آپ کے بچوں میں بھی یہ مرض مقتلع ہو جائے انتقال کر جائے آپ کے بچوں میں تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ اگین ایکسرسائز 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 اور ڈائٹ اور لائف سٹائل موڈیفکیشن تینکیو ویری مچ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اسلام علیکم